بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اِنْ يَشَأْ يُذْحِبْكُمْ وَيَعْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْعَزِيزٍ محترم حضرین پچھلے درس میں ہم نے شیخ محمد نبدالوحاب رحمہ اللہ کی کچھ باتوں پر اختتام کیا تھا جو ان کا اصل متن اور عبارت ہے میں اسے سرسری طور سے دھورا کر شیخ زید کی شرح پیش کروں گا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ شرح کرتے ہوئے کہا کہ وَالْأَحَدُ الَّذِي لَا نَزِيرَ لَهُ احد وہ ذات ہے جس کی کوئی نظیر نہ ہو اکیلا ہے تنہا ہے بے مثال ہے اگر اس کے جیسا کسی بھی شکل میں کسی بھی صفت میں کسی بھی خوبی میں کوئی دوسرا ہو جائے تو اس کی احدیت قائم نہیں رہے گی اکیلا پن نہیں رہے گا اس کے جیسا کوئی دوسرا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں صفات میں اپنے افعال میں ہر خوبی میں پروردگار تنہا ہے اکیلا ہے ایک ہے وَالْسَمَدْ سمدْ اس کی تھوڑی سی میں نے تشریح کی تھی یہاں شیخ نے اختصار کے ساتھ کہا الْمَقْصُودُ فِي الْحَوَائِجِ وہ ذات جو حاجتوں میں جس کی طرف قصد کیا جائے انسان کو کوئی بھی یا مخلوق کو کوئی بھی ضرورت ہو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے فائدہ کا حصول ہو یا نقصان سے بچا ہو ان کاموں کے لیے جس کی طرف رجوع کرے وہ ذات ہے اَسْسَمَدْ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یا پوری کائنات کے مخلوقات جنس ذات کی طرف اپنی ضروریات کے پورا کرنے کی لیے رجوع کریں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ذات یعنی حقیقی معنوں میں جس کی طرف رجوع کیا جائے گا وہ تمام چیزوں پر ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتی ہے وہ انام اور احسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اس نام سے اَسْسَمَدْ سے اس کے تمام خوبیوں کے کمال کا بھی جیسا کہتے ہیں اپنے عباس کی شرم کی تشریف پیش کی تھی کہ وہ غنی جو اپنے غنہ میں کامل ہو وہ علیم جو اپنے علم میں کامل ہو وہ علیم جو اپنے حلم اور بردباری میں کامل ہو وہ سید جو اپنی سیادت میں کامل ہو آقا ہونے میں کامل ہو ہر خوبی میں کامل ہو وہ ہے اَسْسَمَدْ جب ہر خوبی میں کامل ہوگا تب ہی وہ ایسا ہوگا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اور سب کو اس کی ضرورت ہوگی یہ اللہ رب العالمین احادیت اور اَسْسَمَدْیتْ خُسْقُلُوا اللَّهُ وَحَدْ کسی موقع سے ہم اس پر گفتگو انشاءاللہ بطور خاص تفسیر اور درس اس پر پڑھیں گے کہ کُلْهَا اللَّهُ وَحَدْ سورِ اخلاص جس کو کہا جاتا ہے اس کو کیوں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہا تعدلو ثلث القرآن یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے جو احادیت اور سمدیت اللہ کے دو ناموں کی اگر ہم تشریح کریں یہ کافی ہوگا اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لئے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اس کے جیسا ہے ہی نہیں اور کوئی اللہ کے حقوق میں کسی کو شرک کیا جائے اس لائق نہیں ہے کیونکہ اللہ احاد ہے ایک تو اکیلا اور اللہ السمد ہے یعنی تاری خوبیوں میں کامل ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں چنانچہ جس شخص نے اس بات کا انکار کیا اس نے کفر کیا جس شخص نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا ابھی اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اگرچہ وہ سورہ اخلاص کا انکار نہ کرے یہاں میں آگے کہنا چاہتا تھا لیکن یہی مجھے ذہن میں آ رہا ہے ہمارے شہر کے ایک جہالہ جن کو شاید کچھ لوگ اللامہ کہتے ہیں اتنی جورت کی ہے ابھی ان کی کلپ دیکھی میں نے حیرت زدہ رہ گیا میں کہ مسلمانوں کی جہالت کس مقام کو پہنچی ہوئی ہے وہ شخص کہتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی کی توصیف و تعریف کرتے ہوئے کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر سارے سمندر روشنہ سیاہی بن جائیں اور سارے درخت جو ہے قلم بن جائیں تو شیخ عبدالقادر جلانی کی تعریف و تعریف ختم نہیں ہوگی اور یہ ختم ہو جائے گا قرآن میں دو مقامات پر دو یا دو سے زیادہ مقامات پر ایک سے زیادہ ہے مقامات پر یہ بات اللہ کے بارے میں کہی گئی ہے قُلَّو قَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَا أَنْتَنْ فَدَكَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئِنَا بِمِثْلِحِ مَدَدَ اے سورہ قحف میں ہے جو جمعہ کو پڑھی جاتی ہے اور سورہ دقمان میں بھی ہے اگر سورہ سمندر میرے رب کے کلمات کے لئے روشنائی بن جائے سیاہی بن جائے تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے کلمات رب میرے رب کے کلمات خوبیاں ختم نہیں ہوگی اگرچہ یہ اس کے جیسا اور بھی سمندر لے آیا جائے یہ قرآن نے کہا اللہ کے لئے اور ہمارا یہاں کا ایک شخص کہتا ہے پتہ نہیں کیسے لوگ اس کو پوچھتے ہیں ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی جو اگر یہ بات ان کے بارے میں ہم کہیں گستاخانہ انداز میں تو ان کے معتقدین کو غصہ آ جاتا ہے ان کے معتقدین ایک غلط بات کو غلط ہم کہیں رد کریں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے اور یہاں سرعام علیل اعلان سراحتن اللہ رب العالمین ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے شیخ محمد عبدالعب کا یہ جملہ یاد رکھیے اور یہ جو ان کا اکیلہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو احد اور سمد نہیں مان رہا ہے وہ قفر کر رہا ہے چاہے وہ صورت کا انکار مظاہر نہ کرتا ہو اگر کسی اور کو مان رہا ہے کہ اس کے جیسا ہو اب بتائیے کہ اگر وہ شیخ عبدالقادر جلانی کو ایسا کہہ رہا ہے کہ ان کے کلمات خوبیہ ختم نہیں ہوگی سمندر ختم ہو جائیں گے کلم اور درخ ختم ہو جائیں گے تو وہ اللہ کی طرح بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے اللہ کی شان میں گستاخی کی یا نہیں کی اور جب اللہ کے جیسا شیخ عبدالقادر جلانی کو مان رہا ہے تو اللہ کو احد کہاں سے مانا سمد کہاں سے مانا اللہ کی احدیت کا انکار کر رہا ہے ایسے گستاخ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء کی بزرگوں کی جو ہے شان بڑھا رہے ہیں ہم اس کا رد کریں تو کہتے ہیں کہ گستاخی آپ اگر شیخ عبدالقادر جلانی کی گستاخی اسے کہہ رہے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں نیک بندے صالح بندے اس میں کوئی شک نہیں تو بتائیے کہ آپ اگر اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو بڑی گستاخی کس کی ہے ہم تو گستاخی نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی جہالت ہے کہ حصل سمجھ رہے ہو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور رسولوں سے کہا کہ تم جو اللہ کے رسول ہو اللہ نہیں ہو اللہ کے عبد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو میں بندہ ہو اللہ نہیں ہو عبد ہو مابوت نہیں ہو قرآن نے حدیث نے بار بار کہا آپ نے کہا کہ مجھ کو بندہ رسول ہی کہنا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ تم بتا دو کہ غیب نہیں جانتا کہ غیب جانتا تو بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا تم بتا دو آپ سے کہا خطاب کر کے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْعَمْرِشْئِ معاملے میں جو اللہ کا اختیارات ہے اس میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے یہاں شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں اور دوسرے بزرگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں کسی کو اولاد دے سکتے ہیں کسی کی موت اور زندگی کو لوحے محفوظ میں بدل سکتے ہیں قرآن اور حدیث سن لیں یہ بات اگر ان تک پہنچتی ہے تو وہ چاہے گالی دیں برا بھلا کہیں الٹے سیدھے کمنٹس کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ تیع ہے آپ لکھ لیجئے کہ آپ قرآن حدیث کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں پہچانتے اللہ کے وقار و حضمت کو نہیں جانتے آپ توحید سے بہت دور ہیں جو تمام انبیاء تمام کتابوں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی پہلا اور سب سے بنیادی سبق ہے جس کے لئے اللہ نے ہم کو پیدا کیا جین و انس کو پیدا کیا آسمان اور زمین کیا آسمان زمین ساری کائنات کو بنایا ہے جنت و جہنم بنایا اسی کی بنیاد پر کہ توحید ماننے والوں کے لئے جنت ان کا انتحان ہو رہا ہے اور اس کی نہ ماننے والوں کے لئے جہنم اگر آپ اللہ کی طرح شیخ عبدالقادر جلانی کسی بزرگ یہاں تک کے کسی پیغمبر یہاں تک کے کسی فرشتے کو مانتے ہیں کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو تو آپ شرک کر رہے ہیں شرک اکبر کر رہے ہیں یہ قرآن حدیث کا مضمون ہے آپ کے برا لگنے سے ناراض ہونے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی اچھی طرح دماغ میں گھسا لیجئے ایسے لوگوں کو لوگ سن رہے ہیں بڑا مان رہے ہیں جن کے اگر اسلامی حکومت ہو تو ارتداد کا کھلا فتوہ لگے گا اہل علم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان کو کیا سزر دی جائے گی سب جانتے ہیں ان کو لوگ بڑا مانتے ہیں اش اش کرتے ہیں اور ان کی اس کفریہ شرکیہ باتوں کو جو ہے فاروڑ کرتے ہیں عجیب جہالت ہے اب بتائیے کہ ایسی جہالت جب امت میں ہے تو کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں ترقی ہو رہی ہے علم کا دور دورہ ہے اور کس بیس پہ اللہ کی مدد آئے گی یہ ساری چیزیں اللہ کے غزب کو دعوت دے رہی ہیں عذاب کو دعوت دے رہی ہیں جب آپ کسی قوم میں سرعام شرک کر رہے ہیں شرک کو فروغ دے رہے ہیں تو اللہ تبارہ و تعالیٰ کی رحمت اور نسرت نہیں آئے گی قرآن نے جا بجا کا سب سے بڑی مسئبت کی جل بنیاد شرک ہے اور وہ ہم سرعام بیان کر رہے ہیں قرآن حدیث سے ثابت کر رہے ہیں بزرگوں کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملائیں یہ ان کی شان میں بھی گستاخی ہے اور ان کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے یہاں ایک آیت کا صرف معنی اگر یہ سمجھ لیں تو وہ جاہل آدمی اس طرح کی گستاخی نہیں کرتا کہ اللہ احد ہے آپ جب شیخ عبدالقادر جلانی کو اللہ تعالیٰ کی صفت سے ملا رہے ہیں تو آپ اللہ کی احدیت کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ السمد ہے جس کی طرف حاجتوں میں قصد اور ارادہ کیا جائیں اسی طرح اللہ نے فرمایا یہاں ہمارا جو سیاک ہے وہ اسی تناظر میں ہے یہ مشرقین بوتوں کے بارے اپنے کیا نام ہیں اہلِ قبور اور مردوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھ کے مشرق ہوئے ہماری بحث یہی چل رہی ہے کہ شیخ محمد بن عبدالعاب کے زمانے کے یہ قبر پرس بزرگ پرس یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں ان سے جو ہے استعازہ اور دعا وغیرہ کرتے ہیں اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان واسطہ مان کر ان کو مشرقین مکہ کی طرح جو اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے تھوڑی کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی وغیرہ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی کہنا یہ بھی شرق اور کفر ہے اور حاجتوں میں ان کو پکارنا ان کی طرف رجوع کرنا ان سے دعا استغاثہ حاجت روائی مشکل کشائی کی امید لگانا اللہ رب العالمین کے لیے جو جو کام کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرق اکبر ہے یہی سمجھا رہے ہیں اور اس کی دلیل دے رہے ہیں یہ قرآن کی ایک آیت پیش کرنے کے بعد دوسری آیت کہا پیش کی اللہ تعالی نے فرمائے اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اللہ کا بیٹا ہونا ایک ہے بیٹا بنانا ایک ہے اللہ نے دونوں کی تردید کی ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے اللہ کا اور بیٹا بنایا نہیں مطلب یہ کہ نصارہ میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان میں جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ بیٹا کیسے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاہوت سے ناسوت اور ناسوت سے لاہوت میں کس طرح ان کا دخل ہوا بیٹے ہیں نہیں بیٹا بنایا کوئی براہ راز بیٹا کہتے ہیں کوئی بیٹا بنایا کہتے ہیں کہ پہلے وہ عالم ناسوت ہی کی تھے عالم ظاہر سے تعلق رکھتے تھے پھر اللہ رب العالمین کی جو روح حضرت مریم میں سرائیت کری ہے اور اس کے ذریعے سے جو ان کے اندر علویت کا مادہ آیا تو وہ بیٹے مانے یا بیٹا بنایا مانے دونوں کو کفر کہا اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا وما کانا ماہو من الہ اور نہیں اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق ہے یعنی کوئی الہ یعنی معبود نہیں ہے اب بیٹا بنانا ایک اور معبود کا ماننا دو شیخ محمد ضرور اللہ آپ یہی ثابت کر رہے ہیں فَفَرْرَقَ بَيْنَ النَّوْعِن ان کا جملہ ہے کہ اللہ نے دونوں قسموں کو الگ الگ جدہ جدہ بیان کیا وَجَعَلَكُلَّ مِّنْهُمَا کُفْرَ مُسْتَقِلًا اور اللہ نے دونوں کو مستقل کفر قرار دیا کوئی اگر اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے تو یہ بھی کفر ہے ایک چیز ہو گئی بیٹا نہیں کہہ رہا ہے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے جیسا جو عبادت اور کام اللہ کے لئے کرنا چاہیے وہ کام اگر غیر اللہ کے لئے کر رہا ہے تو وہ ایک مستقل کفر ہے شرکِ اکبر ہے کفرِ اکبر ہے اللہ نے دونوں کو رد کیا مستقل کفر قرار دیا وَقَالَ تَعَلَى اور اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَالُوا لِلَّهِ شُرَقَاءَ الْجِنِّنِ وَخَلَقَهُمْ انہوں نے جنوں کو شرکا بنایا وَجَعَالُوا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لئے جن کو شریک ٹھہرایا جنوں کو شریک بنایا حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان کا اللہ کو شریک کر دیا آپ کا کوئی نوکر غلام ہو آپ کی ویراست میں حصے دار ہوگا یہ تو چھوٹی مثال ہے سمجھنے کے لئے اللہ رب العالمین کا تو اتنا بھی نہیں ہے کہ غلام سے جیس طرح ایک انسان خدمت لیتا ہے وہ کوئی کسی کا خدمت نہیں لے رہا ہے کسی کا محتاج نہیں ہے سمجھانے کے لئے ہم غلام اور نوکر کو وارث نہیں بناتے آپ اللہ کی مخلوق کو جس نے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے اور نہ پہنچا سکتا ہے کوئی بھی پوری کائنات مل کے نہ اللہ کو آ جاتا ہے اس کو اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہو اس کے حقوق میں شریک ٹھہرا رہا تو جنوں کو انہوں نے اللہ نے پیدا کیا تو اور یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں وَرَخَرَقُ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِمْ بِغَيْرِ حِلْمْ اور بِلَا سَنَدْ بے غیر کسی دلیل کے بے غیر کسی سنت کے اللہ کے لئے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیے یہ قرآن کا فرمان ہے سورہ حنام آیت نمبر سو اللہ کے بے غیر کسی سنت کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی یہ ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح کے نام رکھتے ہیں کسی کو قائدیا خواجہ کسی کو گوش کسی کو فلاں کسی کو کہاں سے کہا آپ نے قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل دلیل کچھ نہیں کوئی خواب کوئی کشت کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے گا بے غیر سنت کی اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہا ہے کہ بے غیر سنت کے بیٹے بیٹیاں بنا لیا ففرقہ بین کفرین یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کفر کو الگ الگ ذکر کیا ہے آیت میں دیکھیں پہلا جملہ کیا کہتا ہے یہ پہلا جنہوں کو کس طریقے سے انہوں نے شرقہ مانا تھا اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑا کہ اللہ نے ان سے اپنی جو ہے بیوی بنائی اور ان کے ملاب سے فرشتےوں کی شکل میں بیٹیاں پیدا ہوئی نعوذ باللہ یہ تشریحات میں تفسیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی تو یہ رشتہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ایک کفر ہے جو اللہ کا رشتہ مخلوق سے جوڑے رشتے داری بنائے وہ کفر ہے معاف کیجئے گا اس میں یہ بھی ہے کہ جینوں کو پکارنا جینوں سے استمداد کرنا تعاوذ کرنا یہ بھی کفر ہے اور ان کو بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت بنانا یہ بھی کفر ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا وَالدلیل وَالَحَذَا عَيْزَن کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر یہ بھی دلیل ہے کہ جین لوگوں نے لاتو لات کو لتا یلتو لات اور منات یہ دو لوگ تھے نا ان کا بودھ بنا لیا گیا تھا ان کی قبر پر یا بیٹنے کی جگہ کو لوگوں نے مقدس مان کر پوجہ پاٹ شروع کی تھی قرآن نے اس کا ذکر کر کے رد کیا اور اس کے جو بودھ بنایا گیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فتح مکہ کے بعد ان کو تڑوایا اَفَرَعَئِتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ ثَالِسَةَ الْأُخْرَى سورِ نَجَم میں ہے اور جگہ ہے کہا کہ جن لوگوں نے لات کو پکار کر زیارت کے لیے جو لوگ باہر سے آتے تھے زائرین ہاں حجاج اس وقت کے تو وہ انہیں ستتگھول کے کھلایا پھلایا کرتے تھے ان کی زیافت اور مہمان نوازی کیا کرتے تھے نیک صالح آدمی تھے تو جہاں بیٹھتے تھے اس پتھر پہ اور بعد میں ان کی قبر کو پوجہ کی جگہ بنا لیا ان کا پھر بوتوت بھی بنا لیا گیا تھا تو یہ ایک نیک آدمی تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں تو نہیں مانا تھا مشرقین مکہ نے نیک آدمی تھے لیکن ان کو پکارتے تھے وسیلہ بناتے تھے لم یجعلوہ ابن اللہ بڑی پیاری بات کہی ہے شیخ محمد مدعب نے انہوں نے لات کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا والذین کفروا بعبادت الجن لم یجعلوہ قذالک اور جن لوگوں نے جنوں کی عبادت کر کے کفر کیا انہوں نے جنوں کو اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیا بعض تفسری روایات میں وہ رشتہ داریاں جوڑی لیکن جنوں کو پکارتے تھے جنوں کو اس طرح سے شریک کرتے تھے وَقَذَالِكَ اَيْضَنَ عَلْعَمَاءُ فِي جَمِعِ الْمَذَا اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ مذاہبِ عربہ کے تمام علماء ہنفی شافعی مالکی ہنبلی ان کے تمام علماء بابو حکم المرتد مرتد کے حکم کا باب یہ ہیڈنگ فقہ کی کتابوں میں لگاتے ہیں اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اَنَّ الْمُسْلِمْ اِزَازَعَامَ کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا انسان اگر وہ یہ خیال کرے دعویٰ کرے کہ اَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے کوئی مسلمان اگر یہ کہے فَهُوَ مُرْتَد تو وہ مُرْتَد ہو جائے گا اللہ کا بیٹا ماننے پر وہ مُرْتَد ہو جائے گا وَيُفَرِّقُنَ بَيْنَ النَّوْعَيْن اور اس دونوں قسم کے کفر اور شرک میں وہ فرق کرتے ہیں فقہ تمام چاروں مسلک کے لوگ وَهَذَا فِي غَایَتِ الْوُضُو یہ بات بالکل صاف اور انتہا درجے کی واضح ہے شیخ نے کہا یہ ان کی عبارت تھی جو پیچھلے ہفتے بھی ہم نے پڑھی سرسری طور سے پڑھی تھی اب اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ زید فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر زمانے اور ہر علاقے میں لوگ جو ہیں ایسے طالبان علم کے محتاج ہیں ضرورت بند ہیں جو اسلام کے صحیح عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھیں ہر سماج میں ہر علاقے میں ایسے طلبہ کی ضرورت ہے ہمارے درمیان ایسے لڑکے ہونے چاہیئے ڈاکٹر انجینئر نہ بنے کام چل سکتا ہے دنیا کے دوسرے علوم کو نہ حاصل کرے کام چل سکتا ہے لیکن اسلامی سماج اور معاشرے میں کوئی عالم دین صحیح ایمان اور عقیدے کو جاننے والا نہ ہو کام نہیں چلے گا ہاں ہمارے ہاں اہل علم کی کیا اہمیت ہم دیکھ رہے ہیں ہاں دوسرے لوگوں کا اخبار میں آتا ہے وہ ڈگری فلاں نے حاصل کیا شہر کا نام روشن ہوا اور یہ ہوا ہاں اور وہ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد شہر میں کہیں نظر نہیں آتے کہ انہوں نے نام روشن کیا کچھ ہاں بڑے بڑے بل لیتے ہیں ایسی خبریں آتی ہیں اور وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دنیا پیسہ کمانے کے لیے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے خدمت کرنے کے لیے نہیں قوم و ملت کے لیے نہیں اللہ ما شاء اللہ ہوں گے نیک سوالے اکثریت تو ایسی ہے اور علماء ہم دیکھتے ہیں لوگ چونکہ وہ تنخواہیں نہیں مانگتے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ایسے بل نہیں لیتے اس لئے لوگوں میں بھی ان کی عزت نہیں ہے وائلو بھی نہیں ہے اور علماء کی بیزتی ان کے علم کی بیزتی ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے یہاں اہل علم کے ساتھ کیا برطاؤ کیا سلوک ہوتا ہے دین کے ٹھیکے دار جماعت کے ذمہ داروں کے بھی سلوک دیکھ لیجئے اس سلسلے میں تربیت دیتے ہیں لوگوں کو کہ علماء کی بیزتی کی جائے علم کی بیزتی کی جائے اور ان کو پتہ نہیں ہے ان کو شعور نہیں ہے کیونکہ جاہل ہیں شعور نہیں ہے کہ ایسا کرنے کے بعد وہ فتنوں کا دروازہ کھولتے ہیں سماج میں علماء اور عوام میں دوری پیدا کرنا یہود نصارہ دشمنان اسلام شیعتین الانس والجین کا ایک طریقہ ہے کہ اہل حقوں یا لوگوں کو دین سے کس طرح برگشتہ اور جدہ کیا جائے ایسے جاہل لوگ پیدا ہوں گے جو بولیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ سے ملائیں گے ان کو لوگ علماء سمجھتے ہیں یہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے عقیدے پہ کچھ نہیں کہیں گے کہ جہاں اللہ کی شان میں گستاقی ہو رہی ہے ہمارے جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے نا سلح کل کی بات کریں گے جب ملاقات ہوگی کہ ان کی پیشانی پہ بل نہیں آئے گا جہاں انبیاء کرام شرک کو برداشت نہیں کر دے دئیے اس پہ خاموچ رہیں گے لیکن ان کے تعلق سے اگر کوئی حرف شکایت کوئی شکوا شکایت کوئی غلطی کو اجاگر کرنے والی بات آ جائے تو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ پھر ان کی نظر میں شرک سے بڑا گناہ نہیں معاف ہوگا سوال ہی نہیں یہ کوئی ایک دو کا معاملہ نہیں ہے ہمارا عام مزاج بنتا چلا گیا ہے اور یہ یہ مزاج کوئی چھوٹا موٹا گناہ دعوت دینے والی سماج اور معاشرے کو اللہ کی مدد نسرت کے اسباب سے محروم کرنے والی چیز ہے جب آپ عقیدہِ صحیحہ اور علماءِ ربانیین کو دور کر دیں گے لوگوں کو اور لوگوں میں گمراہی آئے گی تو گمراہیہ ہر قسم کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کے نتائج کو دعوت دیتی ہے اور ہمارا مسلم سماج آج ایسے ہی حالات سے دوچار ہے سب سے بڑی وجہ شرک اللہ کی شان میں گستاخیاں شرک اللہ کو گالی دینا ہے اگر کوئی مشرک شرک کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تیری بجائے اس کو پوچھوں گا کھانا تو دے رہا ہے پیدا تو نے کیا سب کچھ تیری کھاتا ہوں گاؤ گا اس کی پھلی بری لگتی ہے لیکن ہمارے ایک استاز نے کہا تھا کہ بعض علماء نے مشرک کو تشبیح دیا چھینال عورت سے ہم لوگ کوئی سے پہلے اس لفظ کا مانا معلوم نہیں تھا تو انہوں نے بتایا اس کی وضاعت کی کہ چھینال کسے کہتے ہیں اس ٹائم معلوم پڑا واللہ ہو عالم ایک استاز صاحب گزر چکے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو غریقے رحمت کرے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو کھاتی ہے ایک شہور سے شادی کرتی ہے کھاتی ہے اس کا لیکن رات گزارتی ہے کسی اور کے ساتھ مشرک اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے کہ اللہ کا کھا رہا ہے اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہے گا رہا ہے دوسروں کی جھک رہا ہے دوسروں کے سامنے بندگی اختیار کرتا ہے دوسروں کی یہ اس لائق نہیں ہے کہ ماف کرے اگر کوئی ایسی عورت کو ایسا کوئی شوہر جاننے کے بعد ماف کرے یہ اس کی بے غیرتی ہے کوئی اگر شوہر کو پتا چلے میری بیوی ایسی ہے جو دوسروں کے بھی استرگرم کرتی ہے پھر بھی اس کو اپنی توجیت میں رکھے تو کیا کہیں گے اس عورت اس آدمی کو بے غیرت دیوس اور دوسرے کچھ گندے لفظ مطلب وہ بے غیرتی ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالی اسی طرح مشرک کو ماف کر دے تو یہ اللہ رب العالمین پر عیب ہو جائے گا اور اللہ عیب والا نہیں ہے شرک اس لائق نہیں ہے کہ ماف کیا جائے اقلاً بھی فطرتاً بھی غیرت کا تقاضہ بھی ہے تو اللہ رب العالمین نے جو ہے بات تھوڑی سی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہر سماج اور معاشرے میں طالبان علم صحیح علم کو اور صحیح عقیدے کو جاننے والے اہل علم کی ضرورت ہونی چاہی ضرورت ہے ہر زمانے میں نہ ہونے پہ یہ فساد اور پتنے آتے ہیں علماء سے دور ہونے کے نتیجے میں یا علماء اپنا کردار نہ نہیں بھائیں تو گمراہیاں آتی ہیں شرک بڑھتا ہے اور گناہ زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں کیونکہ اس میں شیعاتین کی کوششیں شامل ہوتی ہیں اور انسانی نفس اس کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے اور ہر علاقے میں لوگ ایسے لوگوں ایسے طالبان علم کے ضرورت مد ہیں جو عقیدہ اسلامیہ کو صحیح طریقے سے سیکھیں سمجھیں اور علماء جو علماء حق ہیں ان کی مجلسوں میں دل کے حضور اور پوری پوری بیداری کے ساتھ شعور کے ساتھ حاضر رہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ سمجھیں اگر چھے کے پورا نہیں سیکھ سکتے پورے دین یا دین کی تمام باتوں کو کوئی بھی نہیں جان سکتا تو زیادہ سے زیادہ اور خاص طور سے ان مسائل کو جن کے جانے بغیر چارہ کار نہیں ہیں ایک انسان کو جن مسائل کے جاننے کی ضرورت ہے ان کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں علماء ربانیین کے پاس بیٹھ کر ان کے پاس سیکھ کر کہاں سے قرآن و حدیث سے سیکھیں گے کہاں شیخ رحمہ اللہ شیخ زید کہتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ یعنی شیخ محمد اہل کفر اور اہل شرک شرک اکبر اور کفر کرنے والوں سے جو مناقشہ کر رہے ہیں مباعثہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہتے ہیں جس سے وہ اپنے زمانے میں جونج رہے تھے مبتلا تھے ان کا سامنا تھا جن مشرقین سے اور وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شرک اور کفر کرنے والوں کو جو دعوت دی تھی شیخ محمد بن عبدالوحاب نے اپنے مقابل کے شرک اور کفر کرنے والوں کو وہی دعوت دے رہے تھے اور ان سے مناقشہ کر رہے ہیں اور وَيَدْعُوا اُنَاسًا اور ایسے لوگوں کو جن میں کے اکثر لوگ اکثر ہم کمن دعا ہم ایسے لوگوں کو پکارا جن میں سے اکثر لوگ ویسے ہی تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی تھی شرک اور کفر کے معاملے میں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعوت دی تھی ان میں اور شیخ محمد بن عبدالوحاب کے سامنے جو لوگ تھے اور آج ہمارے جو سامنے ہیں قبر پرست ان کے بارے میں فرق بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے رماس پڑتے روزہ رکھتے اور نیکیاں کر رہے ہیں بظاہر مسلمان ہیں اور ہم یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کو سننے کے بعد الٹے سیدھے کومنٹس کریں گے غصہ بتائیں گے ہاں اگر کوئی پا جائے تو ہو سکتا ہے ہمارا ہاتھ پا توڑ دے گردن کاڑ دے کیوں؟ اس لئے کہ وہ جاہل ہیں معذور ہیں وہ جو ہم رد کر رہے ہیں اس کو گمراہی سمجھ رہے ہیں اور جس گمراہی میں اس کو اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ سارے لوگ جن کو تربیت صحیح کرنی چاہیے علماء ربانیین کو فروغ دینا چاہیے اور نہیں کر رہے ہیں سارے لوگ ذمہ دار ہیں ہمارا سماج اور معاشرہ ایسی بقواس پر اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہتا ہے جو شرکیہ بات کہہ رہے ہیں الٹی چیدی بات کر رہے ہیں عالم کہلاتے ہیں اور ان کو سروں پر بٹھا رہے ہیں توفع طائف دے رہے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ القاب لگا رہے ہیں عارف اور توصیف ہوگی نا ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں رد نہیں کرنا چاہیے عام آدمی جاہل آدمی کے سامنے جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے جاہل آدمی کو لوگ اتنا بڑا مانتے ہیں تو اس کو کیا پتا علم اور جیالت کیا ہے؟ لوگوں کے ماننے کی وجہ سے وہ بھی ماننے لگتا ہے اور جب ماننے لگتا ہے ایسے لوگوں کو تو وہ جیسی غلط سلط باتیں بیان کرتے ہیں شرکیہ باتیں کفریہ باتیں اس کو دین سمجھتا ہے تو یہ جو لوگ تائید کرتے ہیں یا جرائم کو جاننے کے باوجود طاقت ہوتے ہوئے وضاحت نہیں کرتے رد نہیں کرتے سب مجرم ہیں اس میں شامل ہیں کہا شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے سامنے یہ لا اللہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں لا اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی تعلیمات حدیث سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے ان کے یہ علماء الٹے سیدھے واقعات جھوٹی ایک آیات اور کہانیہ سنا سنا کے قرآن حدیث سے رسول کی تعلیم سے دور کر کے رکھا ہے اور کہتے ہیں رسول اللہ سے محبت ہے کیسے کیسی محبت ہے کہ ان کی حدیث نہیں معلوم ان کی سنتیں نہیں معلوم اور اگر آپ کے اختیار کیے ہوئے مقصوص مسئلک کے خلاف اللہ کے رسول کی حدیث اور بات آ جاتی ہے تو اس کو رد کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں یہ تو ان کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے تو وہاں کہیں ہمارے فلا امام بڑے ہو گئے فلا امام بڑے ہو گئے رسول سے زیادہ مقام پھر فلا امام کو آشر ہو جاتا ہے یہ ان کی بات مانیں گے ہماری مسجد میں فلا امام کے جیسی نماز ہوگی رسول کے جیسی نہیں ہوگی لکھ کے رکھا ہے کتنے شرم اور جہالت کی بات ہے یہ علم کا دور ہے نہیں جہالت کا دور ہے قرآن حدیث کو ماننے کے باوجود نہیں تو وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے سابقہ تھا مناقشہ ہو رہا تھا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے نماز پڑھتے روزہ رکھتے اور سارے دین کے بہت سارے ایسے کام کرتے جس سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے کہہ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور جو آج بھی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کے ہمسر انداد بناتے ند بناتے کیسے ند بناتے کہ ان غیراللہ سے قبروالوں سے بزرگوں سے جو ہے فائدوں کے حصول کی امید رکھتے اور نقصانات سے بچانے کی امید رکھتے کہ یہ ہم کو بچائیں گے اور اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے ان کو جبکہ وہ قبر میں جا کر ان کو عرصہ گزر چکا ہاں وہ ان کو پکارتے ہیں ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں ان سے جو ہے سفارش طلب کرتے ہیں اور اپنے اپنے مطالبات کو وہ لے عرف آؤ کیوں ان کے سامنے کیوں حاجتیں پیش کرتے ہیں یہ عقیدہ جب آپ بحث کریں گے تو کہیں گے تاکہ یہ اللہ کے سامنے ہماری ہماری شفارش کرے ہمارے مطالبات پیش کرے یہ تو اب تکلف ہو گیا ہمارے یہاں تو ایسا بیان کیا جاتا ہے یہی جاہل آدمی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی سے ستر سے زائد مرتبق آگے تجھ کو اور تیرے ماننے والوں کو بخش دیا رفاعی و سلسلے کے احمد رفاعی صاحب کے طور سے ان کے طور سے کہا گیارنٹی لی ہے کہ جو ان کے سلسلے کو جوڑے گا وہ کچھ بھی کر لے ان کو جنت ملے جانے کی گیارنٹی ہے ہر سلسلے والا اپنے سلسلے کے لوگوں کو یہ گیارنٹی دے رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بنت محمد اے عباس چچا اے صفیہ میری پوپی تو دنیا میں جو مجھ سے چاہتے ہو مانگ لو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں تمہارے کام نہیں آوں گا محمد رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے اور احمد رفاعی شیخ عبدالقادر جلانی اور ان کے نام سے یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کا دامن پکڑو سلسلے سے جڑ جاؤ چشتی، قادری، نقصبندی، رفاعی وغیرہ بن جاؤ یہ گیارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنے جنت میں جائیں گے حلال کھاؤ، حرام کھاؤ، جوئے چلاو شراب کا بزنس کرو بٹ اور جوئے سارے کام کرو کوئی بات نہیں ہم آپ کے گھر دعوت کھائیں گے سلسلے سے جڑ گئے پیر صاحب بچا لیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اَحْلِهِ رَاجِهُونَ بات صلف کا ایک قول پڑا میں نے کل احباب میں تذکرہ ہو رہا تھا یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اہلِ حق، اہلِ سنت والجماعت کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو پیٹ میں جا رہا ہے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے میں نے بہت غور کیا کہ یہ اس کو علامت کے طور پر کیسے پیچے تو غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ اکثر و بیشتر آپ اہلِ بیدت کو دیکھیں گے کہ وہ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے اب آپ کو قرآن حدیث کا ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ایسی بیمانیاں کر رہے ہیں دوسرا کی پروپرٹی اپنے نام پہ کر لینا یا بہن کا حصہ مار لینا تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن حدیث کو ماننے والے زبان سے ہیں عمل سے نہیں ہیں دعوے دار ہیں جیسے ہمارے آج کل بہت سارے مسلمان ہیں اصلی جو ہوگا صحیح ماننے والا قرآن حدیث کو اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ وہ حرام خوری سے دور رہے گا یہ پہچان ہے ہمارے گرد و پیش میں دیکھ لو کون سے علماء ہیں آپ کن کے پیچھے جا رہے ہو شراب کا بیزنس کرنے والوں کے وہ دعوتیں کھا رہے ہیں وہاں سے چندہ لے رہے ہیں مسجد اور مدرسے کا خرچہ چلا رہے ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں وہ کیسے حق والے ہو سکتے ہیں کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ قرآن حدیث کو بیان کریں کیسے آپ کے شرق اور کفر اور بیدت کو رت کریں گے جب حرام کھائیں گے تو دباؤ رہے گا مطلب ان کے دینار و دیرہم کے بندے ہیں اصلاح کرے اللہ رب العالمین ان کی میں کوئی کسی پہ تنز تاریز یا مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اس کے نتیجے میں جو دین کا نقصان ہو رہا ہے یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کی جو بری حالت بنی ہوئی ہے اس کی جر بنیادیں یہ سب چیزیں ہیں تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان سے یہ سب چیزیں مدد طلب کرنا شفارشی بنانا استشفاء کیوں کرتے ہیں اپنی حاجتیں اللہ کے پاس یہ ہماری حاجتیں پہنچائیں اور وَيَن تَذِرُونَ بِوَاسْتَ تَحْلَا ہے اور ان حاجتوں کے پورا کرنے کا انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کے واسطے سے جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء ابھی کتنی ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ بعض جگہ پہ بڑے میلے ٹھیلے لگتے ہیں لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں اور وہاں قبر میں کوئی جانور دفن ہے آپ انسان بھی ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کو آپ سمجھ رہے ہو اللہ کا ولی وہ اللہ کا ولی ہی ہے اب صلف کی بڑے بڑے علماء جو اہد اول کے گزرے ہیں ان کی کتابیں پڑھئیے ان کے عقیدے کی باتیں کہ ہم اور آپ کسی کے بارے میں قرآن حدیث نے جن کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے ظاہر جس کا وہ مومن بندے کا ہے اس کے بارے میں امید رکھیں گے لیکن کسی کے بارے میں حتمی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے جنتی ہے بظاہر ہمیں جو جہنمی دیکھ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے توبہ کر کے مرا ہو بظاہر ہمیں جو جنتی لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ ایسے گناہ ہو جو ہم کو نہیں پتا ہو اور وہ آخری وقت میں کچھ ایسی حرکت کر گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو ہمیں جو پتا ہے اس کی وجہ سے مومن کے لئے امید ضرور رکھیں گے کافر کے لئے ڈر ضرور رکھیں گے جو گمراہ تھا لیکن حتمی فیصلہ ہم نہیں دے سکتے کسی کے بارے میں یہ عقیدے کے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو اہل سنت والجماعت کے تمام عقیدے کی کتابوں میں اس قسم کا مفہوم اس مفہوم کی باتیں ملے گی اب آپ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ولی ہیں جو گزر چکے صاحبِ قبر جو ہے وہ ایسے ایسے ہیں اب آپ پوچھیں گے تو ایک آنلی ون ان کا شارٹ کٹ جواب خواب آیا تھا کشف ہوا تھا فلاں کے خواب میں آئے تھے اس میں وحی کا سلسلہ منکتے ہوا ہی نہیں ہے کل شاید جمعہ میں کلیان میں تصوف سے متعلق کچھ باتیں کرنے والا تھا اگر موقع ملا تو یہ بات آئے گی کہ اہلِ تصوف کے ہاں وحی کا سلسلہ ختمی نہیں ہوا جاری ہے ہاں ایسے ہی ہے ان کا پل ہے انہی کا ذریعہ سے سب گمراہیاں پھیلتی ہیں تو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں اور ان کے جاہو مرتبہ ہے اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک ان کی ایک شان ہے قداسہ ہے ہاں بزرگی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے فاسد اقائد ہیں فہنا چنانچہ یہاں محلف مجدد رہے محلہ نے یہ بتایا کہ یہ شبہات جو ان کے زمانے کے مشرقین پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ماننے پر ان کو کافر کہا پکارنے پر نہیں کہا تو یہ جو شبہات پیش کر رہے ہیں کہ مشرقین یہ ان کا قول ہے کہ مشرقین جن کا کفر کو قرآن نے بیان کیا وہ اس لیے کفار نہیں تھے کہ اللہ کو انبیاء اور فرشتوں کو پکار دیتے یہ وہ مشرقین کہہ رہے ہیں ان کا قول نکل کر رہے ہیں کہ ان کے زمانے کے مشرقین شیخ محمد دلو آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مشرقین کفار تھے وہ اس لیے کفار اور مشرق نہیں تھے کہ اللہ کے انبیاء کو اور فرشتوں کو پکار دیتے تھے بلکہ انہوں نے کفر اس وقت کیا جب یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ بات ان کی مراد کیا ہے کفار قریش قریش کے جو کفار ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے معافقین اور ساتھ کے لوگ دوسری جماعتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرق کیا اور مختلف قسم کے متعدد معبودوں کی عبادت کی مختلف قسم کے متعدد معبودوں کی ہاں یہاں کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کوئی رکاوٹی نہیں ہے جس کو چاہا بنا لیا ہاں بات صحابہ کا بھیان ہے کہ ہم لوگ کافر جاہلیت میں ایسے تھے کہ آٹے کا جو ہے بودھ بنا کے اس کی پوجہ کرتے تھے بھوک لگتی تھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اسی آٹے کو گوند کے پھر سے روٹی بنا کے کھا لیتے تھے ہاں ایسا بھی ہوتا تھا تو کہا بہت سارے بودھوں کو جمینہوں عبدالملائی کا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فرشتوں کی عبادت کی ان میں سے کچھ ایسے ہیں ایسے تھے کفار مکہ میں سے جو نیک سالحین اور بزرگوں کی عبادت کی کچھ ایسے تھے جو لکڑیوں کی عبادت کرتے تھے اخشاب لکڑیاں یا اس کو تراش خلاش کے کوئی شکل صورت بنا لی گئی وہ اشجاراں اور درختوں کی کچھ لوگ پوجہ کرتے تھے ہمارے ہاں ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں مشرقین کے ہاں اور تراشیدہ پتھروں کو ہاں کچھ تو بغیر تراشیدہ روگن لگا کے پوچھنے لگتے ہیں یہ جتنے بوت ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی کام آ سکتے ہیں فائدہ دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو وہ پوچھتے تھے فَقَالَ الْمُشْرِقُونَ فِي أَحْدِ الشَّيْخ تو شیخ رحمہ اللہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے زمانے کے مشرقین نے کہا کہ یہ کافر جو تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا جنگ کی جن کو کافر ہونے کا حکم لگایا تو اللہ رب العال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال اور کفر کا حکم اس لئے نہیں لگایا کہ وہ فرشتوں کو پکارتے تھے بلکہ اس لئے لگا کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور پھر قَسْ صلی اللہ خبرہم اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو ان کی خبر کو بیان بھی کیا ہے اپنے اس قول میں جیسا کہ سورة زخرف میں ہے کہ وَجَعَالُ الْمَلَائِكَةَ اللَّذِنَهُمْ عَبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثَا کہ ان کافروں نے ملائکہ کو فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت کرتے رہتے ہیں عباد الرحمان رحمان کے بندے ہیں اس کے عبادت گزار ہے اس کو ان کو یہ لڑکیاں یا عورتیں قرار دے رہے ہیں مونس قرار دے رہے ہیں اِناثَا عورتیں قرار دے رہے ہیں لڑکیاں قرار دے رہے ہیں فَضَمَّهُمُ اللَّهُ وَأَنْكَرْ عَلَيْهِمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان پر انکار کرتے ہوئے کہا آگے اسی آیت میں اَشَهِدُ خَلْقَهُمْ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو کیا ان فرشتوں کے پیدا کرنے کے وقت یہ حاضر تھے کیسے اللہ کی بیٹی مان رہے ہیں نسبت کر رہے ہیں یا کیسے پیدا ہوئے یہ جانتے ہیں اَشَهِدُ خَلْقَهُمْ سَتُقْتَبُ شَحَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تم یہ کہہ رہے ہو تو یہ تمہاری گوائیہ لکھی جائے گی اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم کہاں سے لائیے اللہ رب العالمین کی شان میں جو گستاخی کی کیسے کی یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو اور فلاں کو فلاں کو اللہ سے ملا رہے ہو یہ بھی پوچھا جائے گا توبہ کر لیں کہاں سے لائیے بخشہ نہیں جائے گا اگر اس پر توبہ کے بغیر مر جائے مر جائے کوئی آدمی یہ قرآن حدیث کہتے ہیں لَأَنَّهُمْ قَالُوا اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تو کہا کہ اس وقت تو یہ ہوئے تھے اب چونکہ انہیں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو فَقَالَ اللَّهُ عَزْوَجَلْ عَنِ افْتِرَائِهِمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افترہ بردازی جو جھوٹ بان کر انہوں نے جھوٹی بات منصوب کی بغیر دلیل کے اس پر اللہ نے کہا وَجَعَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنِّنِ نَسَبَا اور انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان نصب رشتے داری بنا دی دیکھیں یہاں سور صحفات میں آگئی وہ بات اسی ایک تفسیر میں نہیں قرآن میں بھی ہے کہ ان کو جنوں میں رشتے داری کیوں لیما کیوں ایسے کیا لَأَنَّهُمْ قَالُوا الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهُ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ پرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں گویا فَقَأَنَّ اللَّهَ اِحْتَاجَ الْصَاحِبَا تو گویا وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیوی کی ضرورت ہے اور ان کے گمان کے مطابق بیوی کی ضرورت ہے اور وہ بیٹے کا بھی ضرورت مند ہو گیا اس قول کی وجہ سے ان لوگوں نے یہود کی مشابہت اختیار کی اور نصارہ کی مشابہت اختیار کی یہود کی مشابہت جنہوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں نصارہ کی مشابہت جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ان کی مشابہت اختیار کی ہمارے یہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں بیٹا تو نہیں کہتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے اللہ تعالیٰ کے نکلے ہوئے نور ہیں وہ ایک جھوٹی ابو ذرقفاری کی لمبی حدیث بیان کرتے ہیں اور صوفیہ نے جو گل رکھی ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور اس طرح کی بات تو یہ بھی دراصل انہی کے جیسی مشابہت ہے بلکہ میں کہتا ہوں یہود و نصارہ سے آگے بڑھ کے بات کہی تو چنانچہ شیخ محمد بن الڈرحاب رضی اللہ رحمہ اللہ کے زمانے کے جو مشرقین تھے اور جو لوگ آج ان کے شکل اور صورت پر ان کے طریقے پر پا جاتے ہیں عام طور سے عالم عرب میں پورے عالم اسلام میں جو ان کے طریقے کے مشرقین ہیں قبر پرستی بزرگ پرستی ولی پرستی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انہ اولائی کلم یک فرو کہ یہ لوگ کافر نہیں ہوئے اس لیے کہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ کافرشتوں کو یا جنوں کو سنیک لوگوں کو یا انبیاء کو پکارتے تھے اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے اس لیے کہ یہ جو کمل کرتے تھے وہ اس کو وہ توصل اور استشفہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں ان کو سفارشی بنا رہے ہیں اب اس سلسلے میں وہ کہاں کہاں سے عقلی دلیل دیتے ہیں چھت پہ جانے کے لیے سیڈی کی ضرورت ہے اس سے اوپر جانے کے لیے پھنا کی ضرورت ہے اس سے اوپر جانے کے لیے ہیلیکاپٹر پھر ہوای جاز پھر اس کے بعد راکٹ ہاں خلائی شٹل تو جیسے جہاں جانا ہے جتنی دور پہتنا مضبوط وسیلہ تو اللہ کے پاس بگر وسیلے کو پہنچ جائیں گے اس پر میں نے بہت تفصیلی باتیں کی ہے کتنی جہالت کی بات ہے مخلوق سے اللہ کی تشبید ہے رہا جیسے یہ چھت دور ہے ویسے اللہ دور ہے یا اللہ رب العالمین کو آپ مخلوق کے مخلوق دنیا کے بادشاہوں کے جیسے سمجھ رہے ہیں یہاں وزیر شہزادہ شہزادی ملکہ یا کسی اور کے وسیلے کی ضرورت پیش آتی ہے باتشاہ ہم کو پہچانتا نہیں اس لئے وسیلے کی ضرورت ہے اللہ بھی ہم کو نہیں پہچانتا باتشاہ ہم سے دور ہے چھت ہم سے دور ہے اللہ بھی دور ہے کیا نَحْنُ اَقْرَبُ اِلْحِ مِنْ عَبْلِ الْوَرِيد اللہ تبارک و تعالی علم سمع بسر کے اعتبار سے بندے سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا سنتا کہ گنتا ہے تو کس اعتبار سے اللہ کی تشبیح مخلوق سے دیتے ہیں تو کہا کہ یہ جو ہے ہم لوگ ان کو جو پکارتے ہیں تو یہ دراصل وسیلہ لگانا ہے سفارشی بنانا ہے اور یہ مباہ ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں مشرقین اس لئے کہ لَأَنَّهُمْ لَجَأُوا اس لئے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں تو دراصل اللہ کے مقرب پاکیزہ بندوں جو اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کی طرف ہم تعلق قائم کر رہے ہیں ان سے پناہ پکڑ رہے ہیں نا ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں قبروں میں زندہ ہیں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں ایسے مقرب ہیں ان کی یہ شان ہے ان کی وہ شان ہے پھر جھوٹے واقعات اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں تو جیسے ہماری یہ زندگی ہے ویسے وہ قبروں میں زندہ ہے بلکہ ہماری زندگی سے زیادہ کامل زندگی ان کی ہے تو جب اتنے وہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس میں کیا تاجب کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ وہ اس شخص کے استغاثہ کریں فریاد رسی کریں جو ان سے فریاد طلب کرتا ہے اس شخص کی پکار کو سنیں جو ان کو پکارتا ہے ہاں قضا یزعمون یہی وہ ان کا گمان تھا شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے مشرقین کا اور آج بھی ہے والحقیقہ حقیقت کیا ہے کیا یہ ان کا خیال صحیح ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ شبہ بلکل غلط ہے باطل ہے اور قرآن و حدیث اور عقل و فطرت ہر چیز سے اس کا رد ہوتا ہے قرآن حدیث اور عقل ہر چیز سے اس کا رد ہوتا ہے ذالکہ کیوں اس لئے کہ غیر اللہ کو پکارنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو پکارنا چاہے وہ فرشتے ہوں انبیاء ہوں یا ان کے علاوہ ان سے کم درجے کے لوگ ہوں یہ پکارنا جو ہے دعا کرنا یہ دو طریقے کا ہے ایک دعا عبادت ہے ایک دعا مسئلہ دعا عبادت صلی اللہ مانگ رہے اللہ سے اور دعا عبادت یہ ہے آپ سجدے میں جا رہے ہیں رکو میں جا رہے ہیں یا کوئی اور عبادت کر رہے ہیں اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ کچھ مانگ نہیں رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں جیسے الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس میں کوئی سوال نہیں ہے بظاہر لیکن یہ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے عبادت کے طور پر تو پکارنا بمانا دعا کہ دعا عبادت اور دعا مسئلہ ہوتا ہے اور دونوں اللہ کے علاوہ اگر کی جائے اللہ کے علاوہ کسی نبی سے کو پکارا جائے دعا کی جائے وہ عبادت والی دعا ہو یا پکارنے والی مسئلے والی دعا ہو یہ اگر غیر اللہ سے کی جا رہی ہے تو یہ شرکِ اکبر ہے کفرِ اکبر ہے قرآن و حدیث کی بلکل چمکتی روشن صاف صاف دلیلیں ہیں کسی کی سمجھ میں نہ ہیں تو وہ اپنی جہالت کو دوش دے وے وہ قرآن و حدیث کا خصور نہیں ہے وَإِنْ اِنْ مَادَا صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اگر ایسی عبادت پر بغیر توبہ کرنے والا بغیر توبہ کے اس کا کرنے والا مر جائے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جس پر پہنچ چکی دلیل پہنچ چکی یہ باتیں اس کے سامنے آگئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے پھر بھی مان نہیں رہا ہے تحقیق نہیں کر رہا ہے تو وہ کافر ہوگا اور کافر جہنمیوں میں سے ہوگا وَادْدِعَاوْ اَنَّ لِلَّهِ وَلَدَا اور یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کا بیٹا ہے جیسا کہ یہود و نصارہ اور کفارِ عرب نے کہا اِدْدِعَاوْنْ وَارِدْ وَكُفْرُ مُسْتَقِلْ یہ ایک الگ سے اِدْدِعَا ہے الگ وارد ہے اِدْدِعَاِ وَارِدْ جس کو کہا کہ ایک الگ دعویٰ ہے اور مستقل کفر ہے اللہ کے علاوہ پکارنے کے علاوہ دوسرا کفر ہے ایک ہے اللہ کو پکارنا دعا کرنا غیر اللہ کو یہ بھی کفر ہے اور اللہ کا بیٹا بنانا بیٹی بنانا یہ بھی کفر ہے اس لیے کہ یہ اللہ از و جل کے قول کی تقزیب ہے جو اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللہُ السَّمَدْ اللہ ایک ہے اکیلا ہے اللہُ السَّمَدْ وہ السَّمَدْ ہے ایسا بے نیاز ہے کہ ساری کائنات اپنی حاجتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ وہ جنا گیا یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں اور کوئی بھی اس کا کفو اس کا مثل نہیں ہے میں نے ابھی سوال کیا کہ جو جاہل آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ شیخ عبدالقادر جی لازی کی یہ شان ہے تو وہ تو اللہ کا کفو بنا رہا ہے اللہ کا ہمسر بنا رہا ہے اللہ کی احدیت اور سمدیت کا انکار کر رہا ہے اس سے کھلا ہوا کفر اور کیا ہو سکتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو لوگ عالم مانیں اس کے پیچھے چلیں تو اس سے بڑی ہمارے سماج اور معاشرے کی جو بدقسمتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جاہلوں کو لوگ اپنا رہنو ماما نے کہا وَقَوْلُهُ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مَتَّخَذَ السَّاحِبَتَوْا وَلَا وَلَدَا کہ اللہ نے نہ کوئی بیٹی بنائی ہے نہ بیٹا بنایا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَلْعَرْز آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا یہ بدعہ سے بنا ہے اسی سے ہم بیدعت بولتے ہیں بیدعت کسے کہتے ہیں کہ شریعت میں جو چیز بغیر سابقہ مثال کے بغیر جو عمل اختیار کر لیا جائے دین بنا لیا جائے بیدعت دنیا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دینی بیدعت کی بات ہم کرتے ہیں تو بدی کسی ایسی چیز کو جو مثال سابق پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو اور کوئی چیز بنائی جائے اللہ رب العالمین نے کائنات کو پہلے کی کسی مثال کے بغیر بنایا پہلے پہل بنایا اس اعتبار سے بدی ہے ہاں انوخہ نرالہ بدی کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو میں یہاں ترجمہ کر رہا ہوں کہ آسمانوں اور زمین کو پہلے پہل بنانے والا یعنی جو اس کی کوئی پہلے مثال نہیں تھی انا یکونو لہو ولد اس کا بیٹا کہاں سے ہوگا ولم تکل لہو صاحبہ جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے بیٹا کہاں سے ہوگا بیوی ہی نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر جب ہے ہی نہیں وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے اس کو مخلوق کی طرح کوئی احتیاج اور ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کی اس کے اولاد کہاں سے ہو جائے گی اللہ نے کتنا شاندار رد کیا ہے اس کے علاوہ اور دوسری آیات جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کا کسی سے بھی کچھ بھی محتاج نہیں ہے اور جو لوگ اس کی طرف بیٹے کی نزبت کرتے ہیں یا بیوی کی نزبت کرتے ہیں یا پہلے اور پھر دوسرے نمبر پر بیٹے کی تو اللہ عزواجل ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اس کو ایسی کوئی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایو انناس اے لوگو انناس کہاں یہاں دنیا کے تمام لوگ ہیں اس میں اے لوگو انتم الفقراء اللہ تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اب لوگوں میں تم سب کہا تو اس میں انبیاء فرشتے اولیاء عام لوگ نیک لوگ برے لوگ سب آگئے سب یہاں تک کہ انسان جن کے علاوہ نباتات جمادات آسمان زمین پیڑ پودے کائنات کی ہر موجود چیز سب اللہ کے محتاج ہیں واللہ ہو میں اور بھی وضاعت سے کہہ رہا ہوں اور اللہ غنی ہے بینیاد ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے الحمید ہے لائق تعریف یعنی حمد کی جتنی بھی خوبیاں اور خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر جمع ہیں کمالات کا وہ مالک ہے متصف ہے ایشا یزہبکم ویاتی بخلق جدید اگر وہ چاہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے گا اور نئی مخلوق کو پیدا کر لے گا ایک جگہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی علویت کا رت کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کو پوجھ رہے ہیں وہ دونوں کھانا کھاتے تھے مطلب حاجت تھی اگر اللہ چاہے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کو اور پوری کائنات کو تباہ کر دے تو اللہ کا کیا بگڑے گا اس کا کیا نقصان ہوگا اس نے بنایا اس نے ختم کر دیا تو وہ چاہے تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور پوری کائنات کو تباہ کر سکتا ہے وہ بے نیاز ہے کہا اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور نئی مخلوق لے ممازالکہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے بھاری نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لئے کوئی بھاری اور مشکل بات نہیں ہے چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ عز و جل ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے کوئی بھی پارٹنر اور شریک نہیں ہے نہ عبادت میں کوئی شریک ہے نہ پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے نہ روزی دینے میں نہ زندہ کرنے میں نہ موت دینے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے یہ جتنی چیزیں ہم نے مانی اگر کوئی کہہ رہا ہے شیخ عبدالقادر جلانی جو ہے ان کی تعریف و توصیف میں قلم اور یہ روشنائی ختم ہو جائے گی اور وہ وہ جو ہے مردے کو زندہ کرتے تھے لوہ محفوظ کو بدل دیتے تھے وہ جس کو چاہے بکشوا لیں گے اگر یہ سمان رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اکیلا ہے شریک نہیں ہے وہ سمد ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی عبادت میں پیدا کرنے میں رزق دینے میں زندگی اور موت میں کوئی شریک نہیں ہے اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب لڑ گئے لڑ جائیں گے قیامت کے دن اور اللہ کا فیصلہ بدلہ لیں گے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اللہ کی قدر اور تعظیم پہچانے ہی نہیں جانے ہی نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے تو فرشتے اور انبیاء بولنے سے ڈریں گے بغیر اجازت کوئی زبان نہیں کھولے گا یہ قرآن میں موجود ہے باروی پوری کائنات کے ہر چیز کا متصرف ہے سام اس کے تصرف اور قابو میں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں سارے کاموں میں وہ تنے تنہا ہے چنان سے ان لوگوں کا یہ قول باطل ہے جو کہتے ہیں کہ مشرقین ان بوتوں کو بزرگوں کو پکارنے کی وجہ سے انبیاء اور فرشتوں کو پکارنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے اور فرشتوں سے استغاثہ یا نیک اور صالح لوگوں سے فریاد مانگنے کی وہ یہ سے کافر نہیں ہوئے یہ ان کی بات غلط ہے کیونکہ یہ فریاد رسی کرنا دعا پقبول کرنا رد کرنا نقصان نفع پہنچانا بیمار کو شفا دینا رزق دینا زندگی اور موت دینا سب اللہ کا کام اب آپ دوسرے سے مانگ رہے ہو تو اللہ کی بات دوسرے سے طلب کر رہے ہو جو اختیار اللہ کا ہے وہ کسی اور سے مانگ رہے ہو بلکہ ان لوگوں نے کفر کیا اس لیے کہ انہوں نے فرشتوں کی تمجید کی ان کو اللہ کے وجہ ایسا بزرگ بانا اور کہا کہ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں شیخ نے جواب یہ دیا کہ ان کا یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ مستقل کفر ہے اگر وہ توحید والوں میں سے ہوتے مانک اشراکو فیل عبادہ اور تو اور شرک عبادت میں اللہ کا شریک نہیں کرتے تب اس قول کی وجہ سے ہی کافر ہو جاتے وَلَمَّا قَالُوا جب انہوں نے یہ بات کہی جب انہوں نے یہ بات کہی اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے تب بھی کافر ہوتے اور اللہ کی بیٹیاں نہ کہتے انہوں نے پکارا تب بھی کافر ہے کہا اول مقصود حاصل کلام اور مقصود یہ ہے کہ ان کو پکارنا فرشتوں کو نیک سالہین کو اور فرشتوں سے فرشتوں کو پکارنا استقاسہ کرنا اسی طرح انبیاء اور صالحین کو پکارنا ان سے فریاد طلب کرنا یہ کفر اور شرک مستقل ہے یہ الگ سے ایک کفر اور شرک ہے اور اللہ کی طرف بیٹی یا بیٹے کی نزبت کرنا یہ بھی شرک اور کفر ہے چنانچہ ان لوگوں نے مشرقین مکہ نے کئی قسم کے شرک کو اکٹھا کر رکھا تھا اور مختلف قسموں کو اپنے عقیدے میں ڈال رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر ان سے قتال کیا اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مشرقین آج کے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ عبدالقادر جلانی اللہ کے بیٹے ہیں ولا غیرہو ارنہ کسی اور کو اللہ کا بیٹا کہ رہا ہے تو حاذق قولو من قانا یدعوہم الشیخ یہ ان لوگوں کا بھی یہی قول تھا جن کو شیخ محمد بن عبدالوحاب بلاتے تھے اللہ کی توحید کی طرف اس لیے کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب جس وقت نمودار ہوئے جس سماج اور معاشرے میں آنکھیں کھولی پڑھوے بڑھے وہاں بھی پوری طرف جاہلیت کا دور دورہ تھا جہالت پھیلی بھی تھی شوائے اس کے جس کو اللہ نے جس پر رحم کیا اور دنیا علم اور متعلم معلم کی کمی کی وجہ سے ایک طریقی اندھیرے میں تھی وہ موجیدہ اور جو کوئی اگر پایا بھی جاتا اور وہ دعا اور یہ دعویٰ کرتا کہ وہ اہلِ علم سے ہے تو آپ ان کو پائیں کہ وہ اہلِ شرک میں سے ہیں اور بدھ پرستی اور وصنیت کے دعویداروں میں سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مثالیں جن کو لوگ عالم سمجھ رہے ہیں وہ مشرک ہیں بدھ پرستی شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم اپنے ارد ارد میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں من اجلے کیوں تاکہ لوگوں کے مال کو کھائیں اور ان کو گمراہی میں مبتلا کریں اور ان کے دین کو ان پر ملتبس کر دے ہوئے فنشا او عالا قبروں کی زیارت کرنا بیدتی زیارت اور ان کے قبروالوں سے استغاثہ یا فریاد طلب کرنا بتوں کی پرستش کرنا وہ پہاڑوں میں ہو یا کسی اور جگہ یا لکڑیوں کے تراشے ہوئے جو بت ہیں ان کی پرستش کرنا یا پتھروں کی پرستش کرنا جس میں وہ مبتلا تھے اور جس فتنے میں پڑھ گئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ سب کے سب ایسے کام ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے یہ ایسا سمجھتے ہیں یہاں یہ لوگ بحث کرتے ہیں اولیہ سالحین کی ابھی ایسی ایسی کلپس آ رہی ہیں آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی کہ ان کے کچھ اصحاب جببہ ادستار مندیروں میں جا کے جو ہے مورتی کے سامنے جو ہے وہ آرتی اٹھا رہے ہیں چلا رہے ہیں اور ابھی ابھی یہاں آنے سے کچھ دیر پہلے ایک صاحب نے مجھے کلپ بیجی دیکھا اس میں کہ پیر چھو رہے ہیں غیر مسلم ہندووں کی طرح ایک بزرگ کا پیر چھو رہے ہیں جن کو لوگ اللہ میں سمجھ رہے ہیں کون سا دین مانتے ہیں یہ کون سے قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں سمجھ ہی مینے اور اس کے بعد ان کو اتنا مانا جاتا ہے ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں ان کو لوگ بڑا مزین کر کے دکھاتے ہیں جاہل لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنا مان رہے ہیں تو یہ صحیح ہوں گے جبکہ وہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں کھلے کھلے طور پر قرآن و حدیث کی مخالفت اللہ الرسول کی شان میں گستاخیا کر رہے ہیں اللہ الرسول کے ماننے کے نام پر کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بت پرستی قبر پرستی پتھروں کو پوجھنا لکڑیوں کو پوجھنا اب یہاں بھی دیکھئے نا ہمارے یہاں اس شکل میں جو بتوں کو نہیں پوچھتے ہیں سنائے کے ویدرب میں کہیں کہیں مقام پر گیا رہے ہیں شریف کی دیوی بنتی تھی اور دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگوں نے فریم اور بہت سارے کتبے وغیرہ لگا رکھے ہیں کوئی جو ہے نالین شریفائن کو کوئی موہ مبارک کو کوئی کسی چیز کو کسی چیز کو ان کے تبرک کے اسلامی آداب اور اصولوں کو کنارے رکھ کے ان سے ان کو متبرک ماننا ان سے حاجتیں یا امیدیں وابستہ کرنا ہوگا یہ کہاں سے ثابت ہے یہ اس طرح ایک طریقے سے وہ مختلف درجے کی بیدت اور کبھی کبھی شرک اور شرک اسغر سے شرک اکبر تک بھی پہنچ جاتا ہے جیسا عقیدہ ہوگا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو انہوں نے ذکر کیا جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ ان کو پسند کرتا ہے جبکہ یہ شرک اکبر ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نص کافرین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال اور جنگ کی وَهُمْ يُقِرُونَ جبکہ وہ اس بات کا ایسے کافروں سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے ان سے جنگ کی رسول اللہ تعالیٰ نے جبکہ وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ان کا خالق ہے ان کا رازق ہے یہ تو خالقیت رازقیت بھی دوسرے کو باٹ رہے ہیں اور اللہ ہی ہے جو ان کو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان سے قتال کیا جبکہ وہ یہ مانتے تھے خالق مالک زندگی موت دینے والا اللہ ہے مگر وہ شرک کہاں کرتے تھے یہی دعا پکارنے میں استغاثے میں وسیلہ بنانے میں لَأَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُونَ اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی ہے جو عبادت میں تنہا مستحق ہے اس کے سوہ کوئی مستحق نہیں ہے سے ڈر رکھا جائے اللہ کی طرح دوسروں کی طرف رغبت کی جائے یا اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانور زبا کیا جائے نظر و نیاز مانی جائے ان کے مقامات کا بگرد دلیل کے تواف کیا جائے یہ سب کے سب ایسی چیز ہے جو اللہ کے سوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے اکیلا وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین اس کا مستحق ہے یہاں شیخ کی یہ شرح پوری ہوئی آگے کی جو عبارت ہے کہ میں صرف ایک لائن کہ اگر وہ مشریک کہتا ہے اہمیت بتانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں یہ ان کا شبہ پیش کیا اب اس بنیاد پر وہ کیا کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم جانیں گے میں نے انوان اسی لیے بتایا کہ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس موضوع کو سمجھنا اللہ کا ولی اور اس کے کیا کرائٹیریا یا دائرہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت بہت شدید ضرورت ہے ہندوستان پاکستان میں یہ سمجھنے سمجھانے کی اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدہ جاننے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس پر قائم رکھے استقامت اتا فرمائے اسی پر موت دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت سے نوازے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ نبی محمد